میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک سبھی سبجیکٹس پڑھا جائیں گے اور آج ہم کلاس 8 اردو کا سبق نمبر 7 سیتا جی کی آوزاری کے سوالات آپ کو پڑھانے والے ہیں تو چلو کرتے ہیں شروعات آج کی اس لیکچر کی قال نمبر 1 ہے سیتا جی رام چندر جی کے ساتھ کیوں جانا چاہتی تھی جواب ہے کیونکہ رام چندر جی کو بنباس میں 14 برس رہنا تھا یعنی کہ 14 سال رہنا تھا اس لیے سیتا جی جو کہ رام چندر جی کی بیوی تھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ رام چندر جی کے سوا ایک پال بھی قیامت جیسا محسوس کرتی تھی یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب تو اب آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 2 بڑھتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہم آپ کو ساتھ میں پڑھ کے سنائیں گے قال نمبر 2 ہے سیتا جی نے رام چندر جی سے اپنا تعلق کس طریقے سے ظاہر کیا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنا پیار جو ہے کس طریقے سے رام چندر جی کے لئے ظاہر کیا ہے تو اس کا جواب ہے سیتا جی نے رام چندر جی سے اپنا تعلق بہت سے طریقوں سے ظاہر کیا ہے جیسا کہ جو ہم نے پڑھا تھا تمہارے قدموں کی ریکھا ہوں یعنی کہ ریکھا کس کو کہتے تھے پاؤں کے نشان کو دوسرا پوائنٹ چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا تیسرا پوائنٹ پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سہر رہی پہلو بن کے صبر و عشقیبے جگر رہی اور چوتھا پوائنٹ میری دنیا تمہارے بغیر گپ اندیرہ ہے پانچوان تمہارے ساتھ میں خوش رہوں گی جس طرح بمرا کلی کلی پر خوش رہتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ جواب اچھے پسند آئے ہوئے ہوں گے تو اب بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کی اور سوال نمبر تین ہے سیتا جی نے بنباس کے تکلیفوں کو کس طرح راحت قرار دیا راحت کہتے ہیں آرام کو تو اس کا جواب ہے سیتا جی نے بنباس کی تکلیفوں کو بہت سے طریقوں سے راحت قرار دیا جیسا کہ پوائنٹ نمبر ون سہرہ میرے لیے چمن ہے اور سارے ایش میسر ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جنگل جو ہے وہ میرے لیے چمن ہے ٹھیک ہے میں خوش رہوں گی جیسا کہ بمرا کلی کلی پر چمن میں خوش رہتا ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر تین ہے درختوں کی سفید چھال کو بہت ہی قیمت کپڑا سمجھ لوں گی ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے اگر وہ پہلے اس کا پورا ویڈیو جس میں ہم نے پڑھایا ہے سیتا جی کیا اوزاری اگر نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھائے گا وہ چوتھا تھا جنگل میں گاس بوس ہی میرے لیے سنم قدہ ہے سنم قدہ بوتے ہیں ایک بہت بڑا محل جہاں پہ بہت سب کچھ ایش و آرام کی جگہ ہو جہاں پہ آرام سے بیٹھے تو جنگل کا جو گاس بوس ہا اس کو بھی اس نے وہی مانا ہے سوال نمبر چار ہے رام چندر جی سیتا جی کو چھوڑ کر گئے تو ان پر کیا بیٹے گی سیتا جی کو ساری دنیا تاریخ نظر آئے گی تاریخ ہو گئی اندھیری اس حال میں جینا جہنم کے مترادف ہوگا یعنی کہ جہنم کے جیسا ہوگا تو اب سوال نمبر پانچ ہے سہرا میں مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی اس مصر کا مطلب لکھئے تو جواب ہے اس مصر کا مطلب ہے کہ اگر رام چندر جی کو اپنے ساتھ بنباس لیے چلتے ہیں تو وہ ہر قسم کی سختیوں کو خوشی سے جیل لیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے سوال نمبر پانچ کا جواب تو اب غور کیجئے آگے بڑھیں نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا کا مطلب ہے میرا دل شیشہ کی طرح نازک ہے ٹھیک ہے دوسرا پوئنٹ ہے پہلو میں بن کے سبر و شکیب جگر رہی کا مطلب ہے میں سبر و شکیب جگر کی طرح پہلو میں رہی خص پوش جونپڑا مجھے ہوگا سنم قدہ کا مطلب ہے کہ خص پوش جونپڑا میرے لیے سنم قدہ کی مانت ہوگا یہ سب تشبیعہ کے مختلف طریقے ہیں ٹھیک ہے اس نظم میں اس نظم میں سے اور مصر تلاش کیجئے جن میں تشبیعہ کا استعمال کیا ہو تو اس کا جواب ہم نے یہاں پہ لکھا ہو ہے چھوٹا فراق حجر تم بغیر وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ جو ہیں باقی جدائی کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اچھا پھر اس کے بعد رام چندر جی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں اور انہیں اپنے الفاظوں میں بیان کیجئے یہ آپ کے لیے جو ہے ہوم ورک ہے ٹھیک ہے گھر میں یہ ضرور کیجئے گا تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تب تک کے لیے با بائی موسیقی موسیقی